اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ملکل خریت سے ہوں گے آج ہم لہور فورٹ باشائی مسجد کا وزٹ کرائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ آپ بہت انجائے کریں گے آپ ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کافی دنوں سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ یہ والا وزٹ رکھیں تو کافی دنوں سے میں یوسف کو بول رہی تھی کہ ہمیں وزٹ کرائیں تو انہوں نے آخر آج ہماری یہ جو ویشے پوری کاری دی اتوار والدین ہم لوگ اس وزٹ کے لیے آئے ہیں بہت تنگ کیا ہے انہوں نے ابھی ہم یہ انٹر ہو گئے ہیں شاہی قلعہ لاور فورڈ کے گیٹ نمبر ایک سے یہ نان وائکر ایریا جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں بھٹ اپنے ایک دوست کے ذریعے اس کو میں نے ارینج کروایا اور وہاں پہ گاڑی اندر الاو کروای میرے پیارے کافی ساتھ ساتھ تھی ہیں جو کہ ہم زیر اپریشنر ڈیوٹیز کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ٹک گاڑیاں اندر جانا جو ممنون نہیں ہوتی تو ہم لے جاتے ہیں تو اچھا اس طرح سے ہم لاور فورڈ کے مین دروازے سے انٹر ہو کے آپ مین آگے کی انٹری جو کہ کلے کے صدر دروازے اور حضوری باغ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اب ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کافی رش لگا ہوا ہے آج کیونکہ سنڈے ہے اور سنڈے کے دن خاص طور پر بیرونے شہر سے بھی شہر کے بار سے بھی لوگ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اور حقیقت میں ایک ایسا ہریٹیج ہے ہمارا خصوصاً کہ بہت دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ لاور فورڈ خاص طور پر ایک بہت ہی یونیک کنسٹرکشن ہے اسٹوریکل پوئنٹ ویو سے اور ایک ایسا ہریٹیج ہے کہ دنیا میں یہ نہ جانا جاتا ہے یہ سمبل جو ہمارے لاور فورڈ کے گیٹ کا سمبل ہے یہ ایک ویل نون سمبل ہے جو کہ پاکستان کی پہچان ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لاور فورڈ کا مین دروازہ جس کے اوپر پاکستانی فلیگ جو ہے لہر آ رہا ہے یہ ایلیا جہاں پہ ابھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں سامنے اس سائٹ پہ آپ کو لاور فورڈ کی دیوار نظر آ رہی بلکل سامنے ایوان اقبال آپ کو نظر آئے گا جہاں سے ہم ابھی گھوم رہے ہیں اور اس سے جب ہی سامنے جا کے ہم رکیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ کے اوپر مزار اقبال ہے چونکہ 21 اپریل ہے علامہ اقبال کا یوم وفات پی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ خاص دن تھا ہمارے لئے کہ ہم نے یہ وزٹ آرینز کیا اور پہ جہاں پہنچے ابھی ہم لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور یوسف کے جو ساتھی افسر ہیں انہوں نے ہمارے لئے پورا انتظام کیا اور ہمارے ساتھ گائیڈ بھی لگایا جس نے پورے قلعے اور بادشاہی مسجد کا میں وزٹ کرانا تھا اس سے پہلے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لئے اور کچھ ہمارے آرام کے لئے انہوں نے آرینز کیا اور ہم لوگ بیٹھے ایک گھنٹہ دو گھنٹے ہم لوگ بیٹھ کے کفی ہم نے انجائے کیا اور تھوڑی دھوپ جب کم ہوئی تو ہم انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جیسے ہم پہنچے ہیں تو میرے ساتھ ہی ہیں تارک صاحب انہوں نے مجھے ریسیب کیا بچوں کو ساتھ میں بہت خوش تھے بچے بھی ہمارے سیٹنگ کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم جا کے بیٹھیں تو چونکہ تھوڑا سا گرمی لاہور میں بڑھ گئی ہے اور لمبی تھوڑا رائیڈ بھی کر کے آئے تھے تو بیٹھے ہیں وہاں پہ کچھ ریکریشمنٹ انہوں نے دیئے اور پھر بوک بھی لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا تارک صاحب نے کھانے کا بھی ارینج کیا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے کھانا ہی انہوں نے سرپ کرایا ہے ابھی یوسف بھی بس گف شپ لگا رہے ہیں بہت مزہ کر رہے ہیں یہ اپنی مسروفیت میں اور آپ اپنی گف شپ میں زارے بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں اور آپ نے خاص چیزیں جوتے ہیں آپ اس میں ڈسکس کرنا تو وہ ہم کرنا شروع ہو گئے اب عظیم صاحب جائے ہیں وہ صاحب ہیں یہ خاص سکیل اس میں شاید آپ سے مشینہ شیرنگ کی ہو اس کو پینٹنگ کا بہت سوگ اور بہت پیارے سکیچ بناتا ہے تو اس میں ابھی اس کا پروگرام تو ابھی ہمارے لئے پانی آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم پانی مانے پییں گے تو اس کے بعد کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد چاہے پی کے تو اس کے بعد تھوڑا سا پھر بھی ریسٹ کریں گے کیونکہ تو کافی زیادہ ہے تو اس کے بعد پھر ہم جا کے وزٹ کریں گے اس دوران تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں آپ کو لاہور فورٹ بادشاہی مسجد اور اس کے بیچ میں جو حضوری باغ اور اس میں بارہ دری بھی بنا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک شارٹ بریف دیتا ہوں کہ لاہور فورٹ جو ہے مغلیہ دور کے جو کنسٹیکشن ہے آرکیٹیکچر کے ایک بہت بڑے شاکار مثال ہے اور اس کا ٹوٹل رکبہ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سے ساٹھ اکڑ پہ ہے بہت بہت بڑی جگہ ہے اور اس کی والز جو ہیں دیوار جو والز سٹی پرانا لاہور کا آ جاتا تھا اس کی دیواریں اس وقت تو انسیسیبل تھیں کہ ان کے اوپر چڑھنا ان کو کراس کرنا اس وقت کی فوجوں کے لئے ناممکن تھا بلکہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس میں کچھ توڑ فورٹ کا شکار بھی ہوا اور پھر اندر سے آپ رائز بھی ہوا باہر سے بھی روڈز بھی انچے کیے گئے تو اب تھوڑا سا ہائٹ ان کی دیواروں کی کام ہے لیکن اب بھی اتنی ریزنیبل ہائٹ ہے تو ابھی جی ہمارا کھانا آ چکا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باہر کا جو بیو ہے خوبصورت بیو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو آج بہت مزار ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں سامنے آپ کو ابھی بھی واپس سے کھانے پہ خیر کیمرا آگئے تو یہ سامنے اللہ وڈ فورٹ کے آپ کو دروازہ نظر آرہا ہے اس کے بعد آپ کو بارہ دری دیکھیں گے جو کہ راجہ رنگی سکھ کے دور کی بنی ہوئی ہے اس کے ویس سائیڈ پہ ہمارے الٹیات پہ بادسائی مسجد ہے اور یہ سامنے کا ایریا جو ایک خاص طور پہ وہاں پہ وہاں اکبال سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں اور وہاں پہ آفسز بھی ہیں جو اس پورے سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو خصوصاً لاہور فورٹ کا ہسٹری میں ایک بہت بہت بڑا نام ہے اور پوری دنیاں سے ٹورس یہاں پہ آتے ہیں جو کہ ابھی بھی اندر ہم جائیں گے تو یقیناً آپ کو فارنرز آپ کو نظر آئیں گے اگر کہیں کیمرے کے ذات میں آئے تو آپ نظر ان کو دیکھیں گے کہ جی فارنرز بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہماری سکھ کمیونٹی بھی جب بھی ہمارے پاکستان پہ وزٹ پہ آتی ہے یا کوئیسا بزاکی وزاکی کا یا پھر ان کا کوئی خاص دن ہوتا ہے تو لاہور فورٹ اور یہاں پہ وہ ضرور آتے ہیں یہ ہماری مانو بھی ساتھ ہے یہ ہماری مانو بھی ساتھ ہے یہ کھانا ہمارا کتم ہو گیا بھی چاہ بھی ساتھ کر دی انہوں نے تو چاہ پیاں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ریڈی ہوتے ہیں اور پھر ان کو تھوڑا سا گھمائیں پرائیں گے بہت تھکا دینے والا ہوگا پوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا شاڑ بھی رکھیں لیکن شاڑ کرتے کرتے بھی کام از کام یہ اس میں ہمارے تو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے ابھی ہم کھانا بنانا کر کے ساتھ چاہ پینے کے بعد ابھی ہم لاہور فورٹ کے جو مین گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہوں گے اس کی سہر کے لیے جا رہے ہیں تارک صاحب نے ہمارے ساتھ گائیڈ بھی لگایا تو انفیکٹ یہ جو دروازے سے ہم ابھی انٹر ہوں گے یہاں پہ عام پبلک تو خیر اس طرف نہیں آسکتی اور وہاں سے انٹر ہونا ایک از ازاز کی بات یہ ہے کہ اس طور میں اتنا ہائی سکیوری زمین میں اپنے فیملی کے لیے یہ اس کو ممکن بنانا لیکن ہم فورسز والے لوگ جو ہیں ظاہرے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جنرات اپنا سرف کرتے ہیں تو اسی چیز کے لیے تھوڑا سامنے اس قائد ضرور ہوتا ہے کہ اپنی فیملیز کو بھی جو ہمارے لیے سیکریفائز کرتے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ اپنے نیشنل ہیریٹیج پہ لے کے جائیں اور بغیر کسی تکلیف کے گھوم پھر کے آسکیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی سے وہ بھی اپنے گھر کو توجہ دے سکیں یہ جی لاور کلے کا صدر دروازہ ہے جہاں سے انٹر ہوئے ہیں مین دروازہ ہے یہاں سے انٹر ہوئے ہیں اس کی حائٹ اتنی ہے کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جو اس میں حکمران تھے وہ ہاتھیوں کی فوج بھی ہوتی اور ہاتھیوں پہ سوار ہوتے تھے یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کسی وقت میں یہاں سے انٹری ہوا کرتی تھی جہاں پہ وہ جو ٹوریس سے انکلے ٹیگٹ وغیرہ کا انظام ہوتا تھا یہ درمیان کا پیسے جو پورے فورٹ کی انٹری دیتا ہے لیکن سائڈوں پہ جو آپ کو محرابیں بنی نظر آرہی ہیں یہاں پہ اس وقت ملازمین اور خدمتگار وہ سکتا ہے ہمارا گھر بھی اس وقت وہ یہاں پہ اس وقت رہا کرتے تھے یا ان کی فوج سے ریلیٹیڈ یا خدمتگار جتنے بھی ہوا کرتے تھے وہ ان کمروں میں کمرہ نماز جو محرابیں جو پیچھے بنی نظر آرہی ہیں یہ پورا پورا ایک سلسلہ ہے ایک لمحہ اکاموریشن کے جہاں پہ اس وقت کلے کے خدمتگار اور فوجیں رہا کرتے تھے اس پیسے سے گزرنے کے بعد ابھی کافی یہ لمحہ پیسے جا ہے جب ہم پبلک ایریا میں جائیں گے کچھ جس ایریا سے ہم گزر رہتے وہ پبلک ایریا نہیں ہے ایمان آج واقعی کوئی ماہر آرکیالوجسٹ کی طرح دیواروں کی طرف اشارے کر رہی ہے یہ فلان چیز ہے کیونکہ تھوڑا بہت اسٹری میں پڑا بھی ہوگا یہ وہ چیز ہے اور یہ فلان چیز ہے تو اس میں ساتھ میں کیونکہ چڑھائی چڑھ رہی ہے تھوڑا کھٹن کے اساتھ کہاں سے ہم ابھی ہمیں پبلک ایریا میں آگئے جہاں سے انٹر ہونے کے بعد بہت اچھا مینٹین کیا ہوا اس پارک کو بھی پہلے تو بہت خراب تھا لیکن اس لئے حکومت نے اس کو بہت اچھا مینٹین کیا اگرہ سی پلاڈو ذرا بنائے ہیں پیسج بڑے اچھے تیار کیے سامنے جو بھی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے دیوان عام ہے اس کو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو کمران ہوا کرتے تھے دور ہی ایسا تھا کہ آمنے سامنے شکایات اور لینا دینا جتنا بھی کیسز ہوتے تھے جسٹس سسٹم بھی ایسا ہوا کرتا تھا شکایات کا سسٹم کے بعد سے خود سنا کرتے تھے تو یہ دیوان عام جو ہے اس جگہ پہ یہ اس کی دیوان عام کی پرانی تصویر ہے لیکن ابھی جو لیٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی رنوویٹ دوبارہ کیا گیا اور اس کا اصل سٹرکچر پیسے جو ہے وہی رہنے دیا گیا اس کے آگے جو ہے ایک اور یہ بارہ دری ٹائپ جو چیزیں بنا کے اس کے اوپر شیڈ بنایا گیا کہ وہ پچھلا ہریٹیج ہمارا محفوظ رہ سکے تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اس وقت جو شہنشاہ ہوا کرتے تھے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی شکایات مسائل اور ہر چیز سنا کرتے تھے اور وہیں پہ یہ جو جسے گزر رہے ہیں یہ توپیں جو اس وقت جو جنگ میں استعمال ہوا کرتے تھیں بہت سادہ نویت کی توپیں لیکن بہت ہے بھی ہوا کرتے تھیں آج صرف یہ ایک سٹیچو بن کے رہ گئی ہیں لیکن اس وقت یہ بہت ہی افیکٹیو ویپن تھا فورسز کے پاس میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو کچیری لگتی تھی سامنے بادشاہ سلامت جلوہ جلوہ خوز ہوا کرتے تھے اور سامنے جو ہے پورے جو لاؤنج سا بنا ہوا ہے جو ایریا سیٹنگ کا یا کھڑے ہونے کا جہاں پہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں آپ سامنے آپ کو ایک سٹیج نظر آرہا ہوگا جو کہ ایک بالکنی ٹائپ بنی اور اس کے اردے جنگلہ بھی لگا یہاں پہ بادشاہ ساب بیٹھتے تھے یہاں اوپر بیٹھتے تھے اوپر سامنے بیٹھتے تھے اور اس کے ارد گئے تھے اصل میں میں جو یہ ہسٹری کی چیزیں میں اتنا زیادہ نہیں جانتی ہوں کیونکہ جب ہسٹری کے قویسٹن آتے تھے وہ میں چھوڑ دیتی تھی اسی لیے آج میں نے یوسف کو کہا ہے کہ خاص پر ان کو تھوڑا سا گائید کر دیتی یہاں کو ایکسپلین کرنا میری ذیمہ داری ہوگی اور یہ وہ لوگ ہیں ساتھ میں گائیڈ بھی ہے اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کچھ کسی حد تک مجھے بھی معلوم ہے تو یہاں پہ آپ اس روایت کو بادشاہ کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسا رینج کیا ہوئے کہ اس کے کاسٹیوم بادشاہوں کے اس وقت جو وہ پہنا کر دیتے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شوق میں آگے پہن کے اس کے ساتھ سنیپس فوٹوگریفی وغیرہ کروائے تو بچوں کو بڑا شوق تھا ہم نے یہ کرنا ہے تو ابھی وہ جو وہاں پہ فوٹوگریفر ہے وہ ان کو تیار کر رہے ہیں ابھی عظیم کو تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایمان کو بھی تو یہ تھوڑا سا جو تلواروں کے زمانے کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے ان سے وہ اس کو تیغزنی بولتے ہیں تیغزنی کا جو ٹریننگ ہوا کرتی تھی وہ ان لباسوں میں اور اس طرح کا تو یہ ابھی کیونکہ جوتے نہیں تھے ان کے پاس ابھی یہ فوٹوگریفر بھائی کافی پروفیشنل ہیں وہ ان کو پوز وغیرہ بھی دیں گے اور سارا سکھا بھی رہیں تو حقیقت میں جو بات بتانے کی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اب ہر دور کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اس دور میں جو شراخت ہوا کرتی تھی ظاہر آج کے دور میں لوگوں کی قابلیت لوگوں کا نام میڈیا کے اوپر جانا پہچانا ہونا ان کو اتنی زیادہ شراخت کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ ویل نون ہو جاتے ہیں چیرے مورے سے ہر جگہ بھی جاتے ہیں پہنا پہچانے جاتے ہیں لیکن ان وقتوں میں چونکہ اتنا ڈسٹنکشن نہیں تھی لوگوں میں لہذا جو بادشاہ ہوتا تھا یا جو ہیڈ ہوتا تھا ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا تھا اس کا کسٹیوم یا اس کا پہناواز وہ باکیوں سے بہت مختلف ہوا کرتا تھا تاکہ وہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ بادشاہ سلامت ہے آج کے دور میں یقیناً اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ایک سمپل ڈریس بھی پہن کے آپ ہر جگہ پہ پہچانے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر جگہ پہ میڈیا پروجیکشن مل چکی ہوتی ہے تو یہ ہمارا وہ سیشن ابھی میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے اور بچوں نے تصویریں وگرہ بنا لیئے تو اب ہم جا رہے ہیں موتی مسجد شاید جائیں گے اس کے بعد موتی مسجد کی وزٹ کے لیے اس کے لیے کے اندر یہ موتی مسجد اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویدن ٹونٹی فور آرز اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک اتنا بڑا سٹرکچر ہے عام حال اچھا یہ اس سے پہلے ہم راجہ رنجید کے میوزیم میں جائیں گے یہ ان کی مہاراجہ رنجید سنگھ کی پورٹیٹ لگا ہوا ہے ایک وقت پہ لاہور میں یہ ان کی گھوڑی انہوں نے سٹف کر دی تھی یہ بہت ساری جنگوں انہوں نے اسمال کی اور اس کے اوپر لڑائیاں بھی انہوں نے کی یہ ہے ان کی میسیز کا ان کی وائف کے ہاتھ جو ہے وہ پتھر پہ کندہ کی ہوئے ہیں بہت خوبصورت تھے ہاتھ اچھا اس کے بعد یہ جو ہے ان کا مین میوزیم جہاں پہ ہم انٹر ہوئے ہیں اس کے بارے میں مجھے انفرمیشن جو گائیڈ دے رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی پینٹنگز اور آرٹ ورک لگا ہوا ہے جو اس دور کا مغلوں کے دور کا پھر اس کے بعد راجر انجیل سنگھ کے دور کا جو ہے اس کی حالات کی اکاسی اس میں ہوتی تو اس میں ابھی یہ جو اس وقت نڑائی میں سمان استعمال ہوتا ہے یہ تلوارے ہیں وہ خود ہے جو براس کا بنا ہوا ہے بہت ہی یونیک قسم کی چیزیں تھیں جو ظاہر ہے اس وقت یہ اس وقت کی بندوقیں ہیں یہ آئرن مین والا وہ لباس ہے یہ جو پڑے ہوئے ہیں ڈرم سے پڑے ہیں یہ تبلے جنگ جو بجایا جاتا تھا کہ جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر بچاتے تھے اور یہ جنگیں ہوتی تھیں یہ پوٹریٹ ہے راجر سنگھ کا اوپر لگا ہوا اور انشاءاللہ یہ ہے آپ کو دکھائیں گے یہ ہاں یہ دوبارہ گوڑی کی یہ اس کا نام لیلہ ہے اس کا نام ہے جی لیلہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے بارے میں میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا ہے کہ اس کے نام لیلہ تھا اور جب یہ چھینی تھی کسی سے سردار سے پتھان سردار کے پاس لیکن انہوں نے نہیں دیتی تو انہوں نے جنگ کر کے ان سے وہ پوڑی لیلی تھی اور پھر اس کو بہت عرصہ تک اپنے پاس رکھا جب یہ بارگی دشکہ انوٹ کیا یہ پینٹنگ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص ہو یہ رڑائی کا سامان ہے جی چیزیرا بکتر اور خود وغیرہ پڑے ہیں اور ابھی پورا ویو جو آرکی ٹیکچر کا ویو آپ کا اندر نظر آرہا ہے جو محرابیں بنی ہوئی ہیں آج کے دور میں بھی ان کو جدید منیج مشینی سے بنایا تو شاید یہ بنانا بڑا مشکل ہے لیکن اس وقت لوگوں نے اس وقت انجینئرز نے آرکی ٹیکچر نے کام کر دکھایا بہت خوش ہیں بچے جی یہاں سے نکلنے کے بعد ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں یہ موٹی مسجد والا سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اوور نائٹ تیار کی گئی تھی اور اس میں سنگ مہرمار استعمال جو ہوا تھا وہ بہت قیمتی سنگ مہرمار جو کہ نایاب قسم کا استعمال ہوا تھا وہ اس میں استعمال کیا گیا اور اس میں خواتین کے لیے لہتا جگہ بنی ہوئی ہے مردوں کے لیے لہتا جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ بہت بہت زیادہ اس کے بارے میں عقیدت بھی رکھتے ہیں اور یہاں پہ آکے نوافل وغیرہ عدا کرتے ہیں دوائیں مانگتے ہیں تو ایک خاص اس کو اہمیت بھی حاصل ہے کہ ایک خاص حوالے سے کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں یہ موٹی مسجد کا جی فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ارکیٹیکچر ہے نیچے آپ کو اگر نظر آ رہا ہے یہ فرش سارا جی کمپلیٹ سنگے مرمر ہے وہ اتنا ڈینس پتھر ہے یہ کہ یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اپنی اصل حالت میں یہاں موجود ہے اور اس کے خاص طور پر جو رات میں اس پتھر سے میں اگر یہاں پہ روشنی نہیں بھی ہو مسجد میں تو یہ سب ریفلیکشن ہوتی ہے اور وہ روشنی دیتا ہے یہ آپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جی گردوارا راجہ رنجیل سنگھ کا ایک سیڈ سائیڈ پہلو میں یہاں پہ وہ عبادت کیا کرے گے اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے شیش محل کا شیش محل کا یہ صدر دروازہ اصل میں یہاں پہ سر تو اندر جانا تو تھا ہم نے پورا اس کا وزر کرنے تھا لیکن اس کی چونکہ رنویشن چل رہی تھی تو بس اسی بھی ایک تفاہ ہوا کے باہر سے ہی ہم اس کو دیکھ لیں اس سائیڈ چاہیے پیچھے آپ کو بیو نظر آ رہا ہے با سائیڈ مسجد کے میرار نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہائٹ پہ جا کے اگر تھوڑا اور پر ہائٹ پہ چلے جائیں تو پورے شہر آپ نے ظاہرہ کر سکتے ہیں یہاں سے ہونے کے بعد ہم واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں بیچ میں بہت ساری جگہیں ایسی رہ رہی ہیں جو کہ ہم نے نہیں دیکھیں چونکہ ٹائم بہت شاہر ٹائم بھی کپی زیادہ ہو چکا تھا اتنا زیادہ ٹائم چل چل کے بھی یہ وہ پیسے جہاں سے مہاراجہ اورانیا اتر کے نیچے آتے تھے شیشوہل سے اتر کے سیدھا دیوان خاص میں ایک سائیڈ پہ دیوان خاص جہاں پہ خالی صرف بادشاہ اور شہدار نے راہ کرتی تھے ابھی ہم کلے سے باہر آگئے پیچھے آپ کو کلے کے دیوان نظر آرہی ہے اس کے بعد یہ ہمارا ویزٹ ہے بادشاہی مسجد کا سامنے اس سے پہلے علامہ اقبال کی مزار پہ جائے ہیں جہاں پہ یہ پرانا جتنا آر بار تو ہوا ہے یہ پرانا اپرانی تصویر ہے علامہ اقبال کی مزار کی اور یہ نیو ہے تو یہ اندر سے بھی ہم دکھائیں گے تو چونکہ آج 21 اپریل ہے ان کی ڈیتھ ان ورسی تو اس کے لیے بھی ہم باہر پہ گئے تھے خاص طور پر ان کو ٹھڑڈ پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت بڑے لیڈر مفقر اور پاکستان کا سرمایہ پیش کرنے والے علامہ محمد اقبال شاعر مشرق جن کا خطاب ہے اور یقیناً علامہ اقبال نے یہ خواب نہیں دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم کن فضاوں میں سانس لے رہے ہوتے بہت الحمدللہ ایک ہمارے اکابرین ہیں اور وقعہ کہ ان کی عزت آج بھی اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی یہاں سے ہونے کے بعد جی اب ہم ہر کوئی تصویریں بنانے کا بس چوک رکھتا ہے سارے سمنے آجاتے ہیں کہ کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے سے تصویریں بن جائیں تو یہ والا پورا ویو ہے یہ علامہ اقبال کے یہ حضوری باگ کا پورا بھی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ خلصورت بادشاہی مسجد کے ساتھ اس کے جو برامتیں ہیں وہ ہیں وہ سارا جو دیوار ہے وہ بادشاہی مسجد کی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم جائیں گے بادشاہی مسجد کے اندر وزید کرنے کے لئے بچے کو جنا رہے ہیں ہم تصویروں مزیرا بنائیں یہ ہے یوسف کی خوبصورت تصویر یہ بیچ میں موسم گرم ہونے کے باوجود بھی بڑا پلیزنٹ بھی تھا اور خاص طور پر روشنی کے بڑا خاص سوئے تھا دوٹ کی وجہ سے بڑی اچھی بہت ہی تھی ابھی ہم لوگ واپس آکے بیٹھ گئے ہیں اور وزید کی وزید کی انہوں نے اور میں تو خیر اندر نہیں گیا تھا کہ ان پر ہم کے آگئے ہیں اس کی ویڈیو بھی شاید اتنی نہیں بنی ابھی ہم واپس آگئے ہیں بچوں بچے اپنے شوق پورا کر رہے ہیں جی تصویریں اور پھر ویڈیوز بنانے کا ساتھ اپسی میں ابھی آپ کے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ میری کالز وغیرہ تھی ان کو میسجز آئے ہوئے تھے ان کو جواب دینا ضروری تھا آفیس سے آتی رہتی تو خیر کافی تھک چکے ہیں اس وقت بچوں کی پوزیشن صرف ٹائٹ ہوئی جی چاہزان جی سنی اس کے بعد ابھی ہم دوبارہ ریڈی ہو رہے ہیں جی واپسی کے لیے یہ آپ کو واپسی میں ہم مین گیٹ نظر دکھا رہے ہیں شاہی کے لیے کا یہاں سے اب نکلیں گے تو مین ایریا میں اب اس دوران کا ایک پورا ایک پارٹی آئی تھی علامہ اکبال کی ڈیتھ انورسی کے حوالے سے وہاں پہ وہ لوگ آرینجمنٹ دیکھ رہے تھے ابھی ہم وہاں سے باہر نکل رہے ہیں یہ سائیڈ پہ سوینئر ہیں جو لوگ کھریتے ہیں جو بہت دور دور سے آتے ہیں دوریٹس آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کلچرل چیزیں جہاں پہ جو ان کے سٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں لوگ کھریتے ہیں تو گاڑی اتنی زیادہ آئی سے آئی سے آئی سے آئی سے چل رہی ہے کہ جیسے ہم لوگ ان کے ساتھ پیدل ہی چل رہے ہیں اور بہت مزا رہے ہیں دارے لوگ آگے ہیں جو بائیکل ایریا نہیں ہیں لوگ بیکلو اپنی بے پرواہ ہوگے لا پرواہی سے چل رہے ہیں سامنے تو زیادہ ان کا خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے اور میری یہ حیبٹ ہے کہ میں کبھی بھی اگنور نہیں کرتا ہوں بہدل چلنے والوں کو یا بائیک رائیڈر کو سائیکل والے کو یہ سب سے اچھی عادت ہے یہ سب کی وار مجھے بہت اچھی لگتی ہے کئی مین روڈ پہ بھی اگر ہوں اور ایسا کوئی روڈ کرس کرنے والا جیس طرح تو میں روک جاتا ہوں خصوصاً روک اور مجبوراں پیچھے گاڑیوں کو بھی رکنا پڑتا ہے تو نیچرلی ہے کہ میری حیبٹ بن چکی اور بعض اوقات لوگ اس پہ تھوڑا سا نائٹ بھی ہوتے ہیں کہ یار کیوں روکا بٹ یہ ہم سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں اور سڑکوں پہ ہیں تو ان کی عزت کرنا ان کا وہ ضروری ہے یہ ہے جی ہمارا اس سائیڈ پہ ایک گردوارہ ہے جو کہ ہمارے سکھ برادری کا خاص جگہ یہاں پہ وہ لوگوں میں شاہد ہیں یہ ٹرام ہے جو کہ ہمارے گریٹر اقبال پارک جس کو ہم بولتے ہیں یہ منٹو پارک اور موجودہ نام اس کا اقبال پارک ہے اس میں چلتی اور اس بہت بڑا پروجیکٹ ہے بھی اس کو بہت دوبارہ رنویٹ بھی کیا گیا ہے یہ تو دو تین دن لگا تھا رہا تھا رہا ہے تب بھی یہ ختم نہ ہو اتنا لمبا یہ کلے کی بیک سائیڈ کی دیواریں آپ کو ابھی نظر آ رہی ہوں گی یہ مزار کے اوپر سے ابھی بھی ان کی اتنی ہائٹ ہے کہ یہ انکسیسیبل ہیں کہ ان کے اوپر اب چڑھنا مشکل نہیں بہت مشکل ہے یہ آپ کو اس سائیڈ پہ لفٹ سائیڈ پہ گریٹر اقبال پارک کا جو ویو نظر آ رہے ہیں لوگ یہاں پہ کھوم رہے ہیں اور بہت محنت سے اس جگہ کو دوبارہ لاہور اگر آپ نے دیکھا ہے چاہیے دیوار ہے کلے کی بیک سائیڈ سے دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میں پرانا لاہور اس ایریا کے دیکھا ہو تو کہیں بات چاہی مسجد یا شاہی نہیں آتی تھی منار پاکستان ایک جگہ پہ نظر نہیں آتے تھا لیکن اتنا اس کے اوپر محنت کی گئی انجیرینگ کا ایک ایسا شاکار تیار کیا گیا کہ آپ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کہ اس پورا جتنا ہمارا پاکستان میں ہیریٹیج ہے علام اقبال کا مزار ہے شاہی مسجد ہے شاہی قلع ہے اور پھر ہمارا منار پاکستان ہے یہ ایک ہی جگہ اس طرح سے یونائٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت کا ایک حصہ لگتا ہے علامہ پہلے وقت میں بہت بڑا لاریاں کا اڈا ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ بڑا گہمہ گمی ہوتی تھی بڑے کھلے بزار تھے وہ ختم ہو گئے سارے ابھی جی ہم مین گیٹ سے وہاں سے آؤٹ ہونے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ یہاں پہ ایکزٹ نہیں ہے تو یہاں سے گھوم کہ ہم اس کے گریٹر اقبال پارک کے گیٹ نمبر تین سے جا کے یا چار سے جا کے آؤٹ ہوں گے بہت لمبی یہاں پہ اندر ڈرائیو کرنا پڑتی ہے علانکہ پرانے پہلے وقتوں میں اتنا کھلا تھا ہی نہیں ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ سائٹس یہاں بسیں ہیں جی لاہور کے اندر جو پورے لاہور کو وزٹ کرنے کے لیے بہت خاص طور پر تیار کی گئی ہیں اور یہ بھی یہ بڑا ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن کی بات ہے کہ یہ پورے لاہور کے وزٹ کے لیے بسیں آویلیبل ہیں یہاں ابھی ہم پورا یہ ڈائیٹ لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے منارے پاکستان کا جو پورا یہ حطہ ہے اور اس کے اندر جو سرکچر سارے بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ اگر پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہیں اور اگر آپ کو لاہور سے دلچسپی ہے اور پاکستان کے یہ پرانے اسٹوریکل پلیسز سے دلچسپی ہے تو اب اگر بہت عروقت ہو گیا زیادہ گزرا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو خاص طور پہ آپ پلیننگ کر کے آئیں اور اس ایریا کو خاص طور پہ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یار پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ہے اور یہاں پہ پر امن فضاء بہت اچھے لوگ پیار کرنے والے لوگ اور حقیقت میں انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دنیا کے سامنے کوئی دوسرے غلط لوگ جو ہے پاکستان کا پورٹریٹ کرتے ہیں جی غلط امیج پورٹریٹ کرتے ہیں وہ بہت غلط ہے یہ امینار پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کی ازادی کا نشان ہمارا اور یہاں پہ پاکستان کی ازادی کے ریزولیشن پاس ہوئی تھی اور اس جگہ پہ امینار پاکستان تیار کیا گیا یہ دوسرے جی جو بھی میرے دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بلکل ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پر ایک کف آپ جب لہوز کا ویزٹ کرتے ہیں تو یہ گریٹر اقبال پارک جو ہے اس کو گریٹر پارک کا نام دیا گیا ہے جس میں شامل کر دیا گیا ہے شاہی کلا بھی اور پاس سی مسجد بھی مزار اقبال حضوری باغ اور مہارا جارنجید سنگھ کے جو جتنے میوزیم سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بھی اور منار پاکستان سارا اکٹھا کر دیا گیا اس کو آپ ضرور آ کے دیکھیں خاص طور پر ٹائم نکال کے آئے اور ایک دن یہاں پہ لگائیں آپ کو ایک لائف ٹائم آپ کے لئے میموری ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو بہت انجائے کریں گے ابھی ہم واپسی میں بریج کی اوپر آگئے ہیں یہاں بھی لوگ جو ٹوریس آتے ہیں یا پاسر بائز ہوتے ہیں وہ ایمن اس روڈ کے اوپر اس بریج کی اوپر آگے سی اور سائن دیسین دیکھتے ہیں یقینا بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ اور ہماری ویڈیو یہیں تک تھی انجائے کی ہوگا اوکی اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکس پر واجنگ پاکستانی ویلوگر